بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اعتقاف توڑنے والی چیزوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے جن کے کرنے سے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے جہاں جہاں محجد سے نکلنے پر اعتقاف ٹوٹنے کا حکم ہے وہاں آہاتہ محجد یعنی امارت محجد کی باؤنڈری وال سے نکلنا مراد ہے ام المومنین حضرت سعیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں محتقف کے لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی آیادت کو جائے نہ کسی جنازے میں شامل ہو نہ کسی عورت کو چھوے نہ اس کے ساتھ ملاب کرے اور نہ ہی ناغذیر ضروریات کے سوا کسی بھی ضرورت کے لئے باہر نکلے حدیث اعتقاف توڑنے والی چیزوں کے متعلق آپ کو بتائیں گے نمبر ایک اگر آپ حدود محجد یعنی آہاتہ محجد سے باہر نکل گئے ہوا یہ نکلنا ایک ہی لمحے کے لئے ہو تو اس سے اعتقاف ٹوٹ جائے گا نمبر دو واضح رہے کہ محجد سے نکلنا اس وقت کہا جائے گا جب پاؤں محجد سے اس طرح باہر نکل جائیں کہ اسے عرفہ محجد سے نکلنا کہا جا سکے لہٰذا اگر صرف سر محجد سے نکال دیا تو اس سے اعتقاف فاسد نہیں ہوگا نمبر تین بلا ضرورت شری محجد سے باہر نکلنا ہوا جان بوجھ کر ہو یا بھول کر یا گلتی سے ہر صورت اس سے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے البتہ اگر بھول کر گلتی سے باہر نکلیں گے تو اس سے اعتقاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا نمبر چار اسی طرح آپ شری ضرورت سے آہاتہ محجد سے باہر نکلے لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے کے لئے بھی باہر ٹھہر گئے تو اس سے بھی اعتقاف ٹوٹ جائے گا نمبر پانچ اعتقاف کے لئے چونکہ روزہ شرط ہے اس لئے روزہ توڑ دینے سے بھی اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے خواہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر جان بوجھ کر توڑا ہو یا گلتی سے ٹوٹا ہو ہر صورت میں اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے غلطی سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد تھا لیکن بے اختیار کوئی عمل ایسا ہو گیا جو روزہ کے منافی تھا مثل صبح صادق طلوع ہونے کے بعد تک کھاتے رہے یا گروبے افتاب سے پہلی اعظام شروع ہو گئی یا سائرن شروع ہو گیا اور افتار کر لیا پھر پتا چلا کہ اعظام سائرن وقت سے پہلی ہو گئے تھے اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت بے اختیار پانی حلق میں چلا گیا تو ان تمام صورتوں میں روزہ بھی جاتا رہا اور اعتقاف بھی ٹوٹ گیا نمبر چھے اگر روزہ ہی یاد نہ رہا اور بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے نہ روزہ ٹوٹا اور نہ ہی اعتقاف نمبر ساتھ محتقف اسلامی بھائی اور اسلامی بہن یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ وہ تمام عمور جن کے اعتقاف سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اعتقاف بھی ٹوٹ جاتا ہے نمبر آٹھ جمع کرنے سے بھی اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے ہوا یہ جمع جان بوجھ کر کرے یا بھول کر دن میں کریں یا رات میں مسجد میں کریں یا مسجد سے باہر اس سے انزال ہو یا نہ ہو ہر صورت میں اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے نمبر نو بوسو کنار اعتقاف کی حالت میں ناجائز ہے اور اگر اس سے انزال ہو جائے تو اعتقاف بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر انزال نہ ہو تو ناجائز ہونے کے باوجود اعتقاف نہیں ٹوٹتا نمبر داس پیشاب کرنے کے لئے آہاتہ مسجد سے باہر گیا تھا کرزخار نے روک لیا اعتقاف فاسد ہو گیا نمبر گیارہ موتقف اگر بے ہوشی یا مجنون یعنی پاگل ہو گیا اور یہ بے ہوشی یا جنون اتنا طول پکڑ جائے کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتقاف جاتا رہا اور قضاء واجب ہے اگرچہ کئی سال بعد صحت مند ہو نمبر بارہ موتقف مجد ہی میں کھائے پیئے ان عمور کے لئے محجد سے باہر جائے گا تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا مگر یہ خیار رہے کہ محجد علودہ نہ ہو نمبر تیرہ اگر آپ کے لئے کھانا لانے والا کوئی نہیں تو پھر آپ کھانا لانے کے لئے محجد سے باہر جا سکتے ہیں لیکن محجد میں لاکر کھانا کھائے نمبر چودہ مرز کے علاج کے لئے محجد سے نکلے تو اعتقاف فاسد ہو گیا نمبر پندرہ اگر کسی موتقف کو نیند کی حالت میں چلنے کی بیماری ہو اور وہ نیند میں چلتے چلتے محجد سے نکل گیا تو اعتقاف فاسد ہو جائے گا نمبر سولہ کوئی بدنصیب درانے اعتقاف مرتد ہو گیا نوزباللہ تو اعتقاف باطل ہے اور پھر اگر اللہ از و جل مرتد کو امان کی توفیق نات فرمائے تو فاسد شدہ اعتقاف کی قضاء نہیں کیونکہ ارتداد یعنی اسلام سے پھر جاننے سے زمانہ اسلام کے تمام عمال ضائع ہو جاتے ہیں نمبر سترہ جس محجد میں اعتقاف کی نیت سے بیٹھیں اگر اس محجد میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے اس علاقے کی جامعہ محجد تک جانا بھی درست و جائز ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں صرف اتنے وقت کے لئے ہی جائے جس میں وہاں جا کر جمعہ کی سنتے پڑے اور جماعت میں شامل ہو اور فوراں واپس اپنی اعتقاف والی محجد میں آ جائے بھولے سے بھی اپنی اعتقاف والی جگہ سے نکل جانے یعنی مرد اگر اپنی محجد سے نکل گیا اور عورت اپنی گھر میں اعتقاف والی جگہ سے باہر نکل گئی تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا نمبر اٹھانہ اعتقاف کی جگہ سے بغیر ضرورت کے نکلنا جائز نہیں اگر بغیر ضرورت کے نکلے تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا یہاں اعتقاف کی جگہ سے مراد مرد کے لئے مسجد اور خواتین کے لئے گھر کی وہ خاص جگہ یا حجرہ ہے جہاں وہ اعتقاف کی نیت سے بیٹھے نمبر انیس جس مسجد میں پانچ وقت کی باجمات نماز ہوتی ہے اس میں اعتقاف کے لئے بیٹھنا ضروری ہے اور اگر باجمات نماز کی ترتیب نہ ہو تو محلے والوں پر لازم ہے کہ پانچ وقت کی نماز ترتیب کے ساتھ پڑھنے کا احتمام کریں نمبر بیس اگر عورت شادی شدہ ہے اور اس کا شہر ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اعتقاف میں نہ بیٹھے اور اگر شہر نے بیوی کو اعتقاف میں بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے تو پھر بعد میں اسے اپنی بیوی کو اعتقاف سے منع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا نمبر اکیس اعتقاف مسنون میں غسل واجب کے علاوہ کسی اور کے لئے محجد سے نکلنا درست عمل نہیں ہے یعنی گرمی کے موسم میں تھنڈا کی نیت سے غسل کے لئے جاننا جائز نہیں اور اگر شدید گرمی کے صورت میں غسل کرنا نہایت ضروری ہو تو مسجد کے اندر ہی کسی بڑے برطن میں پانی ڈال کر اس طرح سے غسل کر لے کہ ممبانی مسجد کے اندر نہ گرے یا کوئی کپڑا بھگو کر اسے نچوڑ کر اپنے بدن پر پھیر لے اس سے بھی مقصد حاصل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کے بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تمام عبادات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے شکریہ موسیقا